السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب تو یہاں میں آپ کے ساتھ لزیزہ مکس کھیر بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی جس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ کو بوائل کر لیا تھا اس میں میں ایک پیکٹ لزیزہ مکس کھیر کا شامل کر دوں گی یہ مارکٹ سے ہمیں لزیزہ مکس کھیر کا ایک ڈبا مل جاتا ہے اس میں ایک پیکٹ ہوتا ہے جس میں تمام انگریڈنس شامل ہوتے ہیں اور یہ ڈبا ہے اور اسے دودھ میں پکایا جاتا ہے تو یہاں میں نے ایک لیٹر دودھ میں اسے پکنے کے لئے رکھا تھا اور اسے پکانتے ہیں کہ دوران مجھے تھوڑا دودھ کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس میں تقریباً آدھر کپ کے قریب دودھ شامل کر دیا تھا یعنی کہ ایک لیٹر سے تھوڑا زیادہ دودھ ہو گیا تھا تو پھر اس میں ایک پیکٹ میں لزیزہ مکس کھیر کا بنا رہی تھی اس لو آج پہ آپ نے اسے پکانا ہے اور مسلسل اس میں آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ کھیر نیچے نہ لگے کیونکہ اس میں چینی بھی مکس ہے اور چاول بھی مکس ہے اس لئے آپ نے اسے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ چاول نیچے نہ لگے تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ چاول پک چکے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں اس پیکٹ میں مجود تھے جیسے آپ کو لگے کہ وہ پک چکے ہیں جیسے جیسے وہ پکیں گے آپ کی کھیر گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس میں آپ نے چینی بلکل بھی شامل نہیں کرنی کیونکہ اور ریڈی اس پیکٹ میں چینی بھی شامل کی ہوتی ہے تو جیسے ہی یہ پک کے گاڑی ہو جائے آپ کو جتنا گاڑا اسے رکھنا ہو اتنا گاڑا رکھ کے آپ اسے نیچے اتارنے چھولے سے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے تو دیکھیں کتنے زبدست یہ کھیر گاڑی ہو چکی ہے اور یہ ایک پیکٹ سے تقریباً ایک بول کھیر کا ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے ہیں زبدست یہ کھیر ایڈی ہو چکی ہے آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کیجئے گا تو کھیر کے سینٹر میں میں نے یالو فوٹ کر ایڈ کیا تھا تاکہ اچھی لگے اللہ حافظ